دوستو اگر آپ بھی رشاپانت اور امیزونی کو پہترنی کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہار کے بعد کولکاتا سے پوری طریقے سے رو پڑے رشاپانت لیکن اپنے بیان میں نا یہ کھلاڑی رنکو رسل اور نورائن پر کچھ ایسا کہہ گیا ہار کا الزام لگا کر کے سن کر آپ بھی تنگ رہنے والے ہیں آخر کار ہار کے بعد دوستو اتنی بڑی پند کیا بول گئے اپنے بیان میں ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا رشاپانت اگلے دھونی بن پائیں گے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل 2024 کا ایک اور سانس روک دینے والا مقابلہ کولکاتا اور دلی کی ٹیم کے پیچھ میں وائزیک کے میدان میں کھیلا گیا دوستو اسی میدان میں دلی کی ٹیم نے چیننے کو روندہ تھا لیکن آج ساری آپ بیتی ان کے ہی اوپر ہو پڑی آپ کو بتائیں دوستو کہ کولکاتا کی ٹیم پہلے بلے بازی کر رہی تھی یا پھر یوں کہلی جی کہ کیول وہی بلے بازی کر رہے تھے پورے میچ میں یہ بھی غلط نہیں ہوگا سونیل نارائن 49 گندوں میں ساتھ چوکے ساتھ چھکے لگا گر 85 رنڈ بناتے ہیں رگوانچی نام کے خیلاری جو ڈیبیو کر رہے تھے وہ 27 گندوں میں 24 رنڈ بناتے ہیں رسل 19 میں 41 تو وہیں رنگو سنگھ 8 میں 26 رنڈ ہوکتے ہیں دوستو اور 272 کا ٹوٹل بنتا ہے یعنی کہ 273 ڈیلی کو جیتنے کے لیے چاہیے تھے اور کھلاڑیوں کے آخڑے وہ ان کی پاریوں کے رنڈ جب آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو بھی شرم آ جائے گی دوستو ڈیویڈ وارنر 18 پر آؤٹ ہو گئے پرتوی شوہ 10 رن مشل ماش 0 ابھیشک پوریل 0 پر آؤٹ ہوئے تو وہیں رشپت چلیے ٹھیک ہے پچپن رنڈ بنا گئے اور سٹبز بھی چوبن بنا گئے جسے کہ ٹیم کی عزت بچ گئے اور ٹیم 166 پر آؤٹ ہو گئی تھی لیکن پھر بھی دوستو پنٹ کی دلی کابیٹلز کی ٹیم اس میچ کو پورے کے پورے 106 رنڈ کے انتر سے ہاری ہے جو اس بار کے سیزن کی سب سے گھٹیا ہار میں اوپر آ گئی ہے اور کولکاتا کی ٹیم کی سب سے بڑی جیت بھی بن گئی ہے اب اس جیت سے دوستو کولکاتا کی ٹیم تو بہت خوش ہے لیکن رشپت وہ بری طریقے سے ناراض ہیں اور انہوں نے پڑکتے ہوئے کہ کیار کی ٹیم کے کھلاڑیوں پر کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو جاننا چاہیے دوستو آپ کو بتا دیں رشپت نے ہار کے بعد بخلاتے ہوئے اپنے بیان میں کہا شبد نہیں ہے آج میرے پاس اس ہار کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک ٹیم کا کلکٹیف فیلئر ہے اور ہم سب سب مل کر ہی پردرشن نہیں کر سکتے تو ٹیم ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے یقین نہیں ہو رہا کہ اس میدان پر ہم نے چینی جیسی پانچ بار جیتنے والی ٹیم کو ہرا دیا اور دلی ہم پر ہی اتنا حاوی ہو گئی مانا کہ ان کے پاس بلے بازی کرم بہت لمبا ہے لیکن ہماری گیندبازی میں کیا بلکل بھی دم نہیں بچا کیا ہم نے چینی کے بڑے کھلاڑیوں کا اوٹ نہیں کیا لیکن کولکاتا کے سامنے ہم نے اتنے دل کھول کے رن لٹا دیے جس کے بعد جیتنا ناممکن سا تھا اور پریشر اتنا بڑھتا چلا گئے گیندبازوں کے اوپر کہ سب نے دل کھول کے رن لٹائے نورکیا نے اکیلے نے 69 رن دیے تو ہمیں باقی کھلاڑی بھی 43 سے زیادہ ہی رن دیتے نظر آئے مجھے پاس گیندبازوں کو لے کر بس اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ کسے بہتر اس ٹیم میں کلی کرکٹ کے گیندباز کر سکتے ہیں ساتھ ہی رسل، نرائن، رنگو سنگھ یہ سب ہی اگر رن کریں گے تو سکور تو بڑا بنے گا ہی اگر ان کا وکٹ بھی وقت رہتے مل جاتا نا تو ہم اس میچ میں جیت سکتے تھے افسوس ان کا وکٹ جب تک ملا تب تک یہ بہت رن کر چکے تھے اور یہ ہماری ہار کے مکھے کارن بھی بن چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسے ٹیم ایفورٹ کے ساتھ ہم میچز تو جیت نہیں سکتے ٹورنمنٹ تو بہت دور کی بات ہے پھر آج واقعی میں کچھ اور کہنے کا من نہیں بس ہار کا سارا بوجھ اپنے کندوں پر لنا جاؤں گا انت میں اور فین سے ہاتھ جوڑ کر مافی دوستو پنت بہت باوق بھی ہیں اور گصے میں بھی کیونکہ ٹیم پفارم نہیں کر رہی ایسی میدان پر جیرنے کو ہر آیا تھا پھر بھی ہار گئے کولکاتا سے وہ بھی اتنے زیادہ رن لٹا کر تو کپتان تو گصہ اور نراش ہوگا ہی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پنت اور دھونی میں زیادہ بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیواد